وَحَاكِرُ قَرِيمُ بِلَا اِلْتِهَا فَالِقِ السَّمَامَاتِ وَالْتَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَمَا تَخْتَسْتَلَامَ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ اِبَانِهِ الَّذِينَ اسْتَفَابَ وَسُلْسَنْ عَلَىٰ اَبْدَ الْعُسُحِهِ وَالسَّيِّدِ الْقُلِيَامِ مَا حِبْ خُلُوبِ بَالْخَدَىٰ مَنْفَرِ جُوبِ بَالْخَدَىٰ صَاحبِ الشَّفَاعَةِ وَالْمَقَامِ بَالْلِبَاٰ الَّذِينَ لَا فَدَدَ اللَّهِ فَقَابَ قَوْسَيْدِ قَوْمَدْهَا فَعَوْبَا مِنْ اَيَّدَ قُولُهُمْا قَوْبَاٰ مُحَمَّدِ بِالْمُسْطَفَا قَحْمَدَ الْقُلِبَا الَّذِينَ كَانَ نَبِيُّ وَعَدَىٰ بَالْخَدَىٰ وَعَلَىٰ الْقَالِهِ وَأَسْحَابِهِ الْقُرَبَا وَالْشُرَبَا وَالْطَعْبِينَ الْقِلِسَاتِ الْقِلِيَامِ أَمَّا بَاكُمْ فَعَوْبُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْفَ عَلِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْقَالِ الرَّحِيمِ مَا رَفَادَ لَكُمُ رَسُولُّهُ وَالْقُونُهُ وَمَا رَفَادَ لَكُمْ عَنْهُ فَوْدَّهُ صَدَىٰ اللَّهُ عَزِيمِ اِنَّ اللَّهُ وَالَعِقَ لَكُمْ يُسَلُّونَ عَلَمْنَ مِنْ يَا حِجُّ الَّذِينَ آفَرُونَ سَدْوَ عَلَيْهِ صَدِرُونَ تَصْرِيمًا خواب سے پڑیئے سَفْرَئِ السَّلَاةُ وَالْسَّلَاةُ عَلَيْهِ الْقِلِيَامِ حَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ لَكُمْ سَامِقْ لِيَامِ حَبِيبَ اللَّهُ مولا سَلِّبَ سَلِّبِ دَائِينَ عَبَرَ حَلَىٰ حَبِيبِ اللَّهُ حَلَىٰ لَكُمْ لِيَامِ مُنَزَّفُ عَنْ شَرِيمٍ فِي مَحَاسِدِهِ فَجَوْحَ الْرُسْنِ فِيهِ دَيْرُ تَصِقِهِ دِيَا قِرَمَا نَفَلْكِ مَانِيُنْ لُذُبِهِ سِوَا وَعَنْتَ حُمُلِ الْخَادِحِ الْعَمَانِ وَلَيَّذِيْا رَسُولَ اللَّهِ جَعْمَا نَفِيهِ الْقَرِيمِ مُتْجَدَّ عَنِسْهِ مُسْتَقِبِهِ رَبِّ سَلِّبِ سَلِّبِ دَعِيَاً عَبَدَ عَلَىٰ حَمِيلِكَ خَيْرِ حَلِّهُ الْقِبِهِ اللَّهُ بَعَسْتَعَلَىٰ جَلَّتْ لَعْدُهُ وَأَمَنَ وَعَلُهُ 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 حَلُّهُ وَعَلُهُ صَلَّى حَلُّهُ وَعَالَىٰ حَلُّهُ وَعَلُهُ وَاعْتَاً مہتدار اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رسول قبلہ مفتی رحمت اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کی ایک سانسل سے ہر ہر سانسل سے ہر ہر نوے کو ہرا کرنے کی کوشش فرمائی یقین ہے کہ ہر چہرے پر جو دکھار ہے اور ہر ہاتھے پر جو بیان ہے یہ یون ہی محمد کا مطالش کر دی جاتا ہے دعا ہے اپنے جنارم 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 آج کے اس موقع بر جو کے یوم سنجد ناستی کے اکمر رضی اللہ علیہ وسلم کے موقع بر دستارِ قصیلت کا قدرِ مفارشی کا اکمر درام کرتا اللہ کریم اس پاکیدہ پر درام کے سلسل سے اس مردِ برد اور مردِ پریر کے درجات قبلہ نے فرمائی اور اللہ کریم اس سن کو ان کے بیوز برقات سے سایدان کرنے کی توفیق عدا دفائیت آیا ہے میں آپ سوچے ہیں کہ حضرت امام الناظری دامت کرداد میں لازمی اشکی بنالی تھا اللہ علیہ وسلم کے باعث کو نہیں آسکے بس دعائیت میں بات کرنے میں نے یہ بات کہیں اس سنسوائی دعات میں دیئے کہ قریم اپنے محبوب کی اس پیاری قصیلت ساتھ حضرت امام الناظری کو صحت وافیت کے ساتھ نمڈی سیدھ ہی نصیل فرمائے گا اور اللہ کریم ان کو اٹھار قصیلت کے بارے سے اس پاکی شکاہ حضرت فرمائے گا بخاری شریف کی آپ کی دوریس کے درس کے موقع پر کہ یہ بخاری شریف کا جو تسلسل ہے یہ مدینہ کے تعلیدہ قصد اللہ علیہ وسلم زبان حد کا جوان اور ان گلل قدوس کی پتیوں سے جو انفاظ پھول بن کے چودم سو سال پہلے جڑے تھے رب تکریم نے ان اغاظ کو حوابی اضائیت کو لے دیا کیا میں تک کیانے والے مسلمانوں کی ایدوشت و جدائت کا ایک نمونہ میں اور اگلاستہ پرام کرتے ہیں مالے والے اغاظ بات گئے بخاری شریف یہ بھی اس میں سے ایک نمونہ ہے مسلم احمد کی غیب پر اکریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر اصلاح صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حجز میں سے سرسار پر شرزیز پیز دیتے یعنی اس میٹھی زبان سے صحابہ اٹھ رہے تھے فیضی حجز سرسار پر ماتے تھے اس کا کاری صحابہ حرمائے گا تس مہوں کا نتی کچھ با اومد کو آگے اس سے سو رہے گا یاد اللہ یہ سبب تم سے بھی سونا جائے گا مطلب کہ میں سکارہ ہوں تم سو رہے گا سمجھنا یہ نہیں کہ یہاں پہ اس سنسا ختم ہو جائے گا نہیں فرمائے تم سے سنا جائے گا آگے حدیثی میں بھیان کرنی ہوگی یہ صحابہ حجز میں سے سنا جائے گا اور جو تم سے سنا جائے گا یہ صحابہ حجز میں سے سنا جائے گا جو ہر حدیثی کتاب کے اندر ضرورد ہے یہ بیت ہے میرے محلوب الاسلام کی زبان کا سرداد پر کرتے ہیں تم سے سنا جائے گا جو تم سے سنے گے تم سے سنا جائے گا جو کن سے سنا جائے گا کیامت آ جائے گی میرے لگائے میں اس گلشن پہ بزار نہیں وہاں ہی وہاں نظر آئے گا ہارے سمانے میں لوگوں کی امتہ کوشتوں کے باوجود اور اسلام اور مدارس صرف بینیاں کو بٹانے کی کوشتوں کے باوجود امتہ کوشتوں کوشتوں کے باوجود یہ ربِ رُلْقِلَالِ جَدْ جَشَانُ مُحْبُد کے فرمان کی تعلق ہے کیامت آ جائے گی اس گلشن کے چندے کے راہ لوگ بانے کرتے ہیں تو کرتے رہے اور معاملین کے راستے روکتے ہیں تو روکتے ہیں ان کو خبر یہ دیں کہ یہ گلشن بدنی طاقتوں سے سوڑا اور بدنی طاقتوں سے زیادہ جائے گا اس گلشن پہ خزان آ جائے نہیں سکتی یہ یقعہ فصلِ دلو لالہ کا نریف باپا وہاں ہوں کے خزان آیا بلکل جائے گا کس قرآن سے سکتار جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلان اور دوسری نمائے میں ضرور ہی سکتا ہوں بس کرنا کیونکہ علماء کرام کی اسلام علمین کا موقع ہے اور اس موقع ہوئے کہ جو خزان صلح سے سجاب رکھے تو یہ نہ سکتے ہیں کہ ہمارے اگر کوئی کا ٹائم آ گیا نا نا یہ دبل ذمہ داری ہے ایک سے بارے گھلے ہو اس سے اگری ذمہ داری اب وہ کھے میں باعث کھوٹ کی جا رہی ہے خود سر آپ کا لوگ بن جانے سے پر بنتا ہے کام تم اس قسمت قدرے پر لوگ تحلام آ ہی ہے آپ نے کہا نہیں ہے جو نہیں دیکھنے پر ایک سوارس پر وہ تڑپنا نہیں اور وہ تڑپانا بھی ہے اور سراد ہندی کا یہ مطلب نہیں تم فری ہوئے ہیں ارگیز دیکھیں کھڑوں میں دیکھ لو جس وقت گھر کا سرادہ صلی اللہ جائے بعد میں کسی مجھے سے ساتھ اگری بانی جاتی ہے اس کا مطلب یعنی ہوتا بھی اگری ہے مطلب ہوتا ہے کہ آنے والی ذمہ داریاں تیرے ساتھ پر ہیں اب اس وقت پر بھٹی صاحب کا دیگر اتابلی انہوں رہاں کے ساتھ پر دستاع سجائیں گے مطلب یعنی ہوتا بھی یہ فری ہو گئے اگلی ذمہ داریاں قرآنِ وقت کا جو آنے والے ساتھ پر آ رہا ہے جس وقت اس کے ساتھ پر دستاعِ وزیدت سجائی جا رہی ہے اور وہ تحمل علیہ ویعہ قیمت کر کے میں اپنے مضموم کی طرف پڑھتا ہوں اور میری بری ماں کہا صلی اللہ تعالیٰ نے بھٹی صلی اللہ تعالیٰ بھٹی صلی اللہ تعالیٰ لَا يَذَانُ مِن اُمَّتِ اُمَّتُ مِن اُمَّتُ مِن اُمَّتُ مِن اُمَّتُ مِن اُمْتُ مِن اُمْتُ مِن اُمْتِ اللہ فرمائے لوگوں جو سبت میں بڑھا دیا رہا ہوں اس سبت کو آج میں تکڑ کر کر جینے والے قیامت تک رہے ہیں لَا يَذَانُ مِن اُمَّتُ مِن اُمَّتِ خطر نہیں ہوں گے حق دور جیسے تو ہوگے جن کے حقوں میں اللہ کا قانون اللہ کا فرمان موجود رہے گا اگر جن اللہ جان کس گیند اُمتِ حالات میں بھی ہمارے سنویں اُمتِ دیتا ہے تو دینے کے ساتھ جاتے ہیں اَلَا يَذَانُ مَنْ خَدَرَ وَلَا مَنْ خَالَكُمْ قیامت تک جو تل لگائے ہیں ان کو رسوہ کرنے کا یہ رسوہ نہیں ہوں یہ کُن رسوہ ہو جائے ہیں چودریوں کی چودرہت ختم ہو جائے ہیں اور ان پیروں کی عزت ربِ خیم ذرنہ پر اپر بھی کام نہیں ہونے تھی اَلَا يَذُبُّهُ مَنْ خَدَرَ وَلَا مَنْ خَالَكُمْ یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ہوں گئے کوئی کی مقالب ہوں گے صحیح لیکن یہ کرنے کی حضور کی زبان میں جائے لیکن مقصان کوئی نہیں کر سکے گا کیامت آجائے جو کوشش کرنے والے کوشش کریں گے لیکن مقصان کوئی نہیں کر سکے گا اس یقین کے ساتھ اس ذمہ داری کی زبانتا ہے آئی ایس لئے اُماری شریف کی اسلام پر اِماری شرح باتے ہیں باہو قول اللہ اللہ حبات تعالیٰ کی فرماد وَنَعَلَوَ الْمَوَازِينَ الْقِسْ زِيومِ الْقِيَامَةِ اللہ حریم یا اللہ شاہد روح فرماتا ہے کہ روزِ قیامی ہم عدل کے اتراز رکھیں گے موازین ایسان کی جمعہ ہے یہاں میں ایک مشکل معاملہ ہے استاذ الرجی علیہ وآلہ امام المتقلمین اللہ محرمہ محمد حضیان وآلہ ایسا اللہ حرماتا ہے کہ ہم جب سبب پڑھاتے ہیں تو ہمارے سبب وہ بڑھتا ہے جس نے کئی سالوں میں جنہم بھی پڑھی ہو اور بے راہ تر بیٹھ مطالعہ بھی کیا ہو اور پھر ہم بھی مطالعہ کر کے اس سبب بڑھاتے ہیں تو سنجھ واضح پر سنجھ آتا ہے چونکہ مجمع عوام کا بھی ہے علماء اِ قرآن بھی تشریف پرما ہے تو وہ سبب یہاں پر سلانہ حضر جرد احان ہے لیکن میرے ہاتھ میں کامل ہے حضور اشکف العلماء وزان کے سبب شاہد حدیث مستفصید علامہ محمد شاہد حضر اللہ تعالیٰ جن کی بے سوائے اندیوں کے سیخ میں یہ کیا گئی اوکھی سی اوکھی بات بھی حضام کے مجمع میں بیان کرتے حسانی سلطہ عالق شاہد رہاں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سو جانے بھی ربی کریم جلدہ شرس ہمارا یہاں حضر کے اطرازو جو کہے می بوادین جمع مطلق دھیر سارے اطرازو کیا دھیر سارے اطرازو ہوگی اکلمہ مطلق دھیر سارے اطرازو تو ایک ہی ہوگا دھیر سارے اطرازو کیوں کہا گیا اطرازو ایک ہوگا کلنے والے عمل اوکل اپس کے سمجھوں گے کوئی کسی کا عمل کوئی کسی کیٹا گلی کا عمل آہار کے اطراز سے ایک موازی جمع قسم کا بکٹے کے تراغ لے اطرازو اور اس تراغ لزو کی حسیت ورمان بسطلانی کے ذکر کی رویت کے اندر گوزنو فرماتے ہیں اس تراغ لزو کے پلڑا اتنا ہوگا توجہ کرنا ہوگا اگر آسمان و زمین سارے کی ساری اطرازو اس تراغ لزو کے پلڑے پر رشی جائے اس تراغ لزو کے پلڑے پر بھی لگا بچ جائے اس کو جب دیکھا لگ وہ تراغ لزو تراغ لزو کے پلڑے پر رشی جائے اس تراغ لزو کے پلڑے پر رشی جائے اس تراغ لزو کے پلڑے پر رشی جائے تو اللہ تعین جلدہ شان نے ایک چاپ ہم گیا رہا ہے بیری فرزی آجو مانک شیطو جس لیم بیری فرزی آئے کہ میں وزن فکران باق ہمدرہ کنان پڑا جس لیم بھرزی آجان بھرزی آجان جس لیم بھرزی آجان جس لیم بھرزی آجان پر رشی جائے جس لیم بھرزی آجان سننا اپنے گھر کی کرم دوازی کو اٹھا جیٹا میں دیار پی لکھنا آگے ترمیانے لکھ سے اس کے دوبارہ بھی یوں کیا جائے گا حضرت دعوت علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا اللہ اس کو بھرے گا رب تجلالے میں یا اللہ وہ دن میں یزار دیت والا اپنی ملات میں تمہیں بھائے دا اے دعوت اکرانے کی کیا جائے گا جب میں داری ہو جاتا ہوں تو میرے بندے کی ایک صدور سے بھائے دیت میں اس پرادو بندے کا ہو اتنا بڑا جو بندے کا مین فاصلہ ہے تو ہے تیری نظا ازاہ جائے گی تو علاقہ بھی جب میں راضی ہو جاتا ہوں میری نظاہ چاہتے لو ایک خجور بھی اس پرادو کے پلندے کو بندے ہو جاتا ہے یہاں پہ میں وہ حدیث ہے اپنے پہ چلوں گے میرے حدیث ہیتے ہیں یہ مشکلیت میں مجود ہے کیا میں ایک دن دوگا سرطہ عدن عاشم UFC کیامت سے بوب ترسہ بنا جیسے اللہ تعالی انصر یہ فلت سے عقومت کی راجو اللہ ہو جسا ہے کیامت کے دن اللہ میری عقومت میں سے تمام عقومت میں سے ایک بندے کو ایساکہ زہر نہیں کر لاتا ہے جیسے کہ یہ وجبہ ہے کسیل ایساکہ کو بات نکال تو یہاں پہ قڑا کر دیا جائے جس طرح جیساں لوگ کو اللہ کی ایساکہ رہے اس کی رضاہت امام علیہ وسلم حسنا کے فرمان میں ستار رحمات اللہ حق سال نے گڑا کر کے اللہ پھر اس کے سامنے 99 رجسٹ رہت ہے اللہ کتنے مونگے کس نے ستار رحمات اللہ حق سال کی لمباری یقید لگی مشرق سے مفس ہے رب کتنے کیا ہے دنیا کی کوئی عدالت مجرم کو اتنا راستہ برا نہیں کرتی جتنی رب کی کرم نوازی ہے یہ عام مجرم کو مثلی ہے منائیں بھی جزائیں بھی رب سے جنا نے اپنے پھول کے رکھا ہے اپنے پھول کے بندے پھول کے مردش کو ایراد جل دے ایراد جل تہارت کرتا دے ایراد بھر کے ایراد سب آدھے ایراد سب ایک یا لائن دے کیا آپ کوئی جو رب نے نہ دیا ہو اور میرے لفائی پیش کو نے لف دیا ہو دیکھے گا جو جو رب کیے ہیں وہی رکھے ہیں اب رب کا طرح مکردے کو جا ہے اللہ فرماتا ہے آپ اللہ کا مجبوری کی وجہ سے گناہ دیا ہو بندہ کہہ درنا ہو سارے گناہ جان دوستی میری دستیاں ہیں اقرار تک لے تک رکھا جان دنیا میں پھرنے والے کو اقرار سوچ دنیا کی کوئی عدالت اعتراف جرم کے بعد مجرم کو مزید موضت دے یہ رب زلجلال کی طرح نوازی دے کیا اللہ کریم فرماتا ہے اوہ سوربہ نانا تھا میرے بندے جاؤ میزان کر میزان کر جاؤ میرے بندے وہ سوربہ نانا تھا اپنے میزان پیدا اپنے دنانے ریجسٹر لے پڑی یہ دیانا کس کا بزن کراؤں دنانے ریجسٹر تو گناہوں سے بڑے میرے بندے تیری ایک لیکی میرے پاس موجود ہے تیری ایک لیکی میرے پاس ستوکرہ جو بتاکہ ستاکرہ بندے ہیں ایک کارڈ نٹا پا جائے بتاکہ جدید اندھی میں موبائل کی سنکھوں تاہا جائے بتاکہ کتنا سا کارڈ ہو گا سٹاٹ پر ہو گا فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشدانہ محمدنہ تہو رسول اللہ سلمہ والا پاٹ ایمان تقصیب کے اللہ بٹھائے کہ اور مصارک اللہ ہے ایمان والا پاٹ ہمارے پاس ہے یہ تاڑی لے لو دنانوے ریجسٹر کی لے لو نیسان پہ چلے جاؤ بزن تراؤ انتا پھر اس طریقہ مولا مہا دے پیدا گا یا اللہ دنانوے ریجسٹر کے سامنے اس طورتے سے تاڑ کیا ہے اب رہاں کیا پہایا ہے میرے پہنچے جاؤ اگر آج کا زیادتی نہیں تو ہی زیادتی ابھی نہیں ہوگی جاؤ سائی مزان پہ ستاہ رہاں آتے ہیں وہ سادر میں کمین نمی کسی سی زبان وہ نیانوے ریجسٹر دے اور کلبے والا سر سے بکے کا کارڈ لٹھ کرتے ہیں اوہ اپنے مزان پہ جائے گا یہ ایک پہنے کے نیانوے ریجسٹر رکھے دائیں گے دوسرے پڑھنے میں کلبے والا کارڈ لٹھ کرتا جائے گا سجھے ریجسٹر دلان کتاہ شکس سجدہ کساکل اکل بلاکہ ستاہ رکھے دائیں گے بھنانوے ریجسٹر دنا ہوگے بولے پڑھ جائیں گے کلبے والا کارڈ سر پہ باری ہو جائے گا بھنانوے ریجسٹر دلان یہ ہے اس مزان کو بڑھنا مزابدی کو لابدی ملان اوہ کی طور پڑھ جائے گا آگے چاہیے گے مزان کی آگے صفت لگائے گے انکس حضر کے اس مستر ہے اور جمع کی صفت واحد ہے مستر کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے یہ مستر کیا ہے مہم اس کیا ہے باہر کی تصمی ابھی جمع کی حضر کی کس استعمال ہو سکتا ہے یہاں میں ایک بات دیکھنے کو کس کی تصمینا عدد قاسا فتا شمیم افتا قاسا دا مستر کیس کو حکمانا عدد ہو مستر قاس پر حکمانا ہوتا ہے ظلم وَاَمْدَلْقَاسِقُونَ فَتَعُونَ لِجَهَنَّمَا خَطَعُونَ ظَالِجَهَنَّمْ تَعِينَةً یہاں پر پھر شاہرین نے ایک بات نبیتی سیدن دبیعہ کا جو اجاجر یسو کی ساتھ اجاجر یسو کی قرآن کا قلمہ یعنی تخت و تاج اور جنبروں پر آگئی یہ قرآنی چلی آگئی ہیں تو سید بن جمیر کے ساتھ اجاجر یسو کی جو قرآن ہے سو ران سید بن جمیر اجاجر یسو نے اپنے دربا کی قرآنی کا میرے بارے میں کچھ پہ ہو کیا کیا مجھاتے ہو تو جو سے شمینا خاص کا اوپے قلمہ قرآن بھائی حضرت سیدن دنہ اجاجر یسو کی ساتھے کھڑے ہوتے موں میں اتناکیوں نے آکھے آکھا کہا پاس اپنے آدل ہوتے اس نے کہا نا کہ مجھے کہو میرے بارے میں تو آپ نے ساتھے کھڑے اس نے کہا پاس اپنے آدل ہوتے اب آدل کو مانا کیا ہے قدر کرنے پاس اپنے کسی سے بنے پھر بھی مانا کیا ہے قدر کرنے جو درباری پہتے دینا وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسا مولوی ہے پس ایک کچھ تو آکھے میں وقت کی برائیاں میں ہوتا ہے کوئی سامنے آگے لڑھ گیا ستھی بار نہیں کہتے تھا کوئی سامنے بولنا سامنے نہیں بولتا تھا سامنے کہہ رہا ہے پاس اپنے آگے لگو اس وقت اگر یہ ظالم بہا جائے لیکن بڑا لیکن بڑا لیکن جائے لیکن تیتہلیقہ پہ سسورہ اپناس بھی مطلب اس سے عرقی زمان پہ مطلب مطلب تو جب درباریوں نے سنجھا کہ یہ بولوی تو کیسے دیکھنا کہ اس نے دونم رہی دیکھتی اس وقت اجار کا یوسیٰ نے کہا وای گردن لا تک امونہ اے درباریوں اپسوز تم نے نہیں سنجھا اس نے تم کے کافر بھی کہہ دیا ہے ظالم بھی کہہ دیا ہے میں نے کہا وہ کیسے تھا پاس نے سنجھے اس کے کس کسے نے پاس کسے کہا اور فرحان میں ہے وقت میں کہا اس لب سے اس نے کافر لکھا اور اس لئے عادل کہا ہم ملنہی اکافو بھی رب سے کافر ہو کیا کہا اپنے رب سے عادل ہے آخر مانا ایراز تک کے والے ہیں تو اس لکھا کہ اس نے مجھے کافر بھی کہہ دیا ظالم بھی کہہ دیا ہے اس لکھا کمانا عدد بس کمانا ظلم مسلم کے بھرد سے مانا جنہے ہو جائے گا آگے جو یہاں پہ یومل کیامل کیامل کے لئے جسی بھرد عزی صفح کی صندد میں چند رابی ہیں حق کے جو صحابی ہیں وہ حضرت عزیز رضی رضی یہ صحابی رسول یہ وہ وزیر صحابی ہیں رمضان کہ فالت انتہائی حضرت ہر عزی رضی اللہ رضی رضی اور جو مجبوری کے بات سے آپ قلیت ہے حسین صدیق اعطم رضی اللہ عنہ ہاتھی ہے لیکن اس معاملے میں اس مطام پر اعطم قلیت حسین صدیق اعطم رہا رضی اللہ عنہ ہاتھی ہے کہ پانچزار تین سو چوہتر دویت میں رضی اللہ عنہ ہاتھی ہے وقت بہت کھوڑا ہے میں ہمیں اپنے بوکو سمیٹنا ہے تو آگے نبی قریم رسولان کے حرمان میں کرمتان کے دو قلبیں حبیق باتان اللہ رسولان اللہ کو بڑے محبوب ہیں حقیق باتان اللہ علیہ السلام دبان کے بڑے قلقے ہیں سکیل اعطان کے نیزان پرازوں میں بڑے بھارے ہیں پہلے خواہ اللہ کو محبوب بڑے ہیں ذہن میں یہ جاتا ہے کہ اللہ کو محبوب ہیں بڑی ذات ہے بڑی ذات کی پسند بھی بہت بڑی ہوگی کہنا کریں یہ بات سے پسند بھی لپرکھی جاتی ہے ذات بہت بڑی ہے وہ کچھ شہر بھی بہت بڑی ہوگی نہ اس کوئر پر کہ جس کا حضار کرنا یا جس کو پورا کرنا ہم جیسے کمزور ہونے شاید نہیں کرسکے گے اللہ نے یہ محبوب جو اس باہت کو دور کرتے ہوگا ہے کفی پتان اگرچہ محبوب ہیں کہ زبان پر ہلکے ہیں ہلکے ہیں زبان پر اکھاری نہیں عبادت کے قواہ سے بھی ہلکے طالبات کے قواہ سے بھی ہلکے وقت کوڑے پہلے ہیں اور جو باقی خبر تیاز کرتا ہوں ڈولے ہیں مطلب یہ کلمات کوئی اتنے اچھے اور کچھ گل نہیں ہے اللہ اس پسند نہیں ہے ہم کے اور یہاں پہ شاید یہ نے عدیس کی بڑی پیاری بات کرنی ہے وہ نے کہا کہ زہر میں یہ سوال پہل ہوتا ہے توجہ سے سننا اگر ہے بلکے اللہ کو پسند ہے شاید ہم عداب بھر بھی دیں تو پتہ نہیں ان کا ریٹ بھی ہم کا ہوگا ریٹ میں توڑا کام ہوگا خٹ ریٹ والے ہوگے کہا نہیں ریٹ کام نہیں ہوگا سکینہ کام جب ترازو ہلے گا جب ترازو پر کلیمات کا ریٹ سب سے باری ہوگا پھر مہدیس میرین بولے یہ بہت پیاری بات ہے مہدیس میرین بہت جو سے دورنا اور انہوں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہلکے ضرور ہیں بولنے سے میزان پر پسند کیوں بان گئے اب مہدیس پر بیعت میں نے پہلے کہیں گی اور جناب عبدالف قدر دعوت علیہ السلام بانی اس کو ساتھ کہ اے ہلکے ضرور پر میزان پر باری کیوں بنے اور انہوں نے کہا اب نزان پر باری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حبیبت مانے زمد رحمان رب کے جو معہول ہے اور اس سے نتیجہ کیا نکالو عبدالف قدر نے بس یہ ایک خاص آج قسمت میں بات ہے جو کہ ایک خوکیر مند کے دیلیس پر بیعت آپ سے رکھ پڑھ رہے ہو انہوں نے کہا خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک خواد بے شکتے ہو بندہ بے شکت ہولا ہو لیکن جب درگلی محبت اسے مل جاتی ہے رب کے درواز میں وہ ہولا نہیں رہتا وہ بہت بھاری ہو جاتا اللہ رازوں پر بیعت نہیں کرتا بندے پر اب آج قسمت میں بتاؤ تو رب کے درواز میں مقدار نہیں دیکھتی جاتی ہے اللہ کے درواز میں میعار دیکھتی جاتی ہے اس درواز میں مقدار کرے یہ چلی بیعتار کی ریعت ہے کیا رب کے زبان میں دیکھتے ہیں لیکن میعار کھانٹیوں کی کیا ہے کہ آپ کے محبوب قلمات ہیں اور آپ کے پزل ہیں وہ بیزان پر بھی ہلکے تھے کیونکہ بیزان پر بہت بھاری ہوئے ہیں بندوں کے لیے آپ کو کچھ بندے ایس ہوتے ہیں جو مال و دولت کے لیاسے بڑے ہلکے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اپنی بیرادی کھاندان ناکہ نصر کی ادبار سے بڑے پر لور ہوتے ہیں لیکن اگر اللہ ان سے پیار کر لینا تو رب کی ادربار میں وہ بھاری بڑے ہو جاتے ہیں سرطان اکلاعہ میں امت کی کچھ لوگ جس کے بات مطلب ہوگی چہرہ گردہ لگا پھروں پر مٹی ہوگی لوگ سمجھیں گے یہ کچھ نہیں لیکن رب کی ادربار کیونکہ یہ مقام ہے رب کی ادربار میں کسی بات پھر قسم اٹھا دیں رب تبدیر بدل دے گا اس قدیر کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیں اور ایک اور رب ہے بھاری 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 کیونکہ یہ بہت بڑی مباہ ہے ہم نے بھی تو اور کے بھاری 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 ہم نے سجد بھی اس کے ادرام کرنا ہے اور ادرام اور اس دولت کی بیس پر میرے بھاری 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 ادرام کرنا ہے سامنے سے ایک شخص مدرا توجہ سے سننا حضور کی مجلس میں سامنے سے ایک شخص مدرا فارس بیٹھے صحابہ سے پوچھا صحابہ مارا ہے اس کے بارے میں ماری کیا ہرہا ہے مجھو قدنا ادرام سے ادرام کرنا انہوں نے کہا حضر عجبوں میں اشراف الناس اشراف الناس یہ لوگوں میں سے اشراف شراف رکھنا بھاری 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 لوگوں میں اس کا درجہ ہے چودرہ یہ چودری سکن کا انسان ہے بہت بڑا آگے اس کی مہلی بداتے میں یہ ایسی شخص رکھتا ہے حضر یہ کسی گھر سے جا کے رشتہ مانگے تو وہ اسے نہ نہیں کرے گا کسی کی سپارش کرے تو کوئی اسے سپارش ادار نہیں کرے یہ پیٹھا چلی اسی ہی بتائیں کہ حضور خموش ہو گئے کہ اس کے لئے حضور خموش ہو گئے تھوڑی دیکھ کے بعد ایک اور شخص گزہ تبیقریم علیہ السلام نے پوچھا سے آبا کہ اس گزے کے بارے میں یہ کتاب یہ کون ہے تو جو ہے آپ کی پہلے لفظین میں ہے کیا کابیات آدھا راہی من اشراف الناس ہم کیا کہے آدھا راجی رکھ من فقراب مسلمین یا رسول اللہ یہ مسلمان و تکیر ہے یہ درویش ہے اور اس کی تیٹا ریوان میں یہ ہے کہ کسی سے بات کرے تو کبھا سمتے کو تیار دیا کسی بھی سبارش کرے تو کسی سے سبارش قبول نہ درے کسی سے رشتہ ماں کی پیشتہ رشتہ دونوں مواجز ہو لیئے یہ تو زبان زہر کے کبھا سمتے ہو رہی تھی اب مدینہ کے تائدار سمت اللہ 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 سمتے مجھ سے سچھو رب کے درباب میں یہ حسیت کیا کری گلے کفیم ہے زبان پر میزان پر خارید ہے کیونکہ رب کی محبوب قلبے ہیں اسی طرح یہ بندہ پلپان میں گزراتا لوگوں میں حسیت ہے کمزور ہے لوگوں میں سمت بھی حسیت ستار گائے موسیقی 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 جاتے ہیں اللہ سے لگ نہیں کی جاتے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے کیا اللہ کا کوئی شریف یہ صفاتِ عدمی ہوئی صحیح ہو گیا نا اللہ کا کوئی بیٹا ہے اللہ کی باہ اللہ کی بیوی یہ عدمی صفات میں ان کو صفاتِ جناب بھی کہا جاتا ہے کلام میں اقائلہ اقائلوں میں اور جو صفاتیں صحورتی ہیں نا وجودی بھی کہ اللہ صمی ہے رشیر ہے قادر ہے قدیر یہ صفاتیں وجودی ہیں تو صفات جمال بھی دعا جاتا ہے اب یہاں پہ دونوں صفات میں جاتا ہے سبعان اللہ صفات جلا وابی ہمیں صفات جمال کے نواز سے دونوں کو جمال کیا گیا کیوں کہ جنال سے پہلا ہونا اور جمال سے پہلا ہوگی محبت وہ یہ جنال سے پہلا ہوگا اور جمال جمال سے پہلا ہوگا جمال سے پہلا ہوگا جمال سے بنا خوف جمال سے بنی نہیں خوف جمع محبت دونوں کو اکٹھا کر دونوں کے بلوے سے اتنی ذاتی کی اس کی خوشیت کا آیا جاتا ہے نہیں سکتے دنیا میں آیا ہے جس کے خوف اس سے دون باگا جاتا ہے ایسے ہی نہیں ہے جب کا جتنا خوف بنتا ہے اتنا ہندہ اس کے نیڑے جاتا ہے تو یہ صرف خوف نہیں ہے خوف ماتتازی ملہ نکاری نے بتا کہ یہ خوف ماتتازی ہوگی وہ خشیت بنتی ہے اور خشیت ہے نہیں ہوتا خشیت زیند ہوتی ہے اگر خوف کے ساتھ جو محبت ہے کو بھی آئے گی تو پھر خشیت بنتی ہے جو صوریات کا سب سے اولی مصور ہے جبکہ راہیتا وہ پیدا ہوتا ہے صفات جلال صفات جلال کے لبکت میں سے ان کے لبکت میں کو بھی یہ ہے یہ صفات جلال کو بکتے ہیں صفات جلال کو بکتے ہیں ان صفات جلال یا جلال کیا پیدا کرنے کے جیسے اللہ کے معبود بھی بن گئے اور نیزان میں یہ سقیل بھی ہو گئے باری بھی ہو گئے یہاں پہلے جلال جلال کو بکتا تھا وہ ان نے کہا جلال کے جو صفات جلال کی ایک ایسا ہے بات رہی صدیر ہے اس کا کوئی مکر کوئی نہیں کہا اور جو صفات جلال ہے جایسا نہیں ہے وہاں پہ کوئی قریر تھے کچھ کہتے تھے جسم ہے کچھ کہتے تھے اولال ہے کچھ کہتے تھے بیویاں ہیں جہاں پہ بلکت تھے ان کا راکل پہلے کیا جو اس بات کا اس کو باند میں دکھر گیا یہاں پہ بھی باند میں صاحب لے گوھر ہے جو اومان راکل کے حوالے سے اندھوڑا جاتے ہیں یہ اکبان میں بتا رہے ہیں راکل پہلے ہے اس بات مان میں ہے باکل کا راکل پہلے ہے اور تھاپ کا اس بات مان میں کیا گیا باکل دکھوں کا راکل پہلے کی کہان اور باہر کے ساتھ جو اس بات کا ربال میں کیا گیا سبحان اللہ العظیم نے کہتے ہیں کہ جو یہ اکبان سے اللہ کی حمد ہے اسی کو اور جو پاکیز کی ہے اسی پر اکرام ہو گیا وہ سبحان اللہ العظیم میں اور باہر نے کہا چکا جس کو کہا گیا تھا اس کو حدا کیا گیا ہے ان اکبان کے ساتھ میں اور حافظ پہ ایک اور بات بریدی جو پہلے جیس کی من بخاری نے دکھتی تھی انم اللہ بانو بن ریادوالی وہ تھی یہ خلاص کے بارے اور آخری ذکر کی اللہ کے خوف کو پیدا کرنے کیا ہے کیوں کہ خلاص اول میں ضروری ہے اور جس کو تو بندہ عمل کرتا ہوں عمل کرنے کے بعد بننے کے دل میں خوف ہونا خشیت ہونا جیر ملتی ہے کچھ لوگ عمل کر کے توڑے ہو جاتے ہیں میں تو یہ میں کہ خلاص پہلے گا پھر عمل کے بعد خشیت کر یہ ایک ادروہ ہوگا تو ذاتیجہ نے جنے گا وہ اینا تکامل وریدی ہے تو اس وقت پہلے اگلات آری اور پہلے جو بیعت میں جو ہے وہ بھی غریب ہے سنس کی ادباد سیاسی بیعت میں غریب ہے وہ غریب کی بھی بدا کرتا ہوں میں نے پہلی دعباب درست عزیز بلدتا ہے جامعہ امینیہ میں حضرت امام الماظرین دعوت برقاس ملالی یا نشید درست کے بعد میں نے صرف غریب بدا کیا کہ انہوں نے مطلب میں سنجھے جیسے مہاشر اس کسی کو غریب کا آلہ دیکھ لے صدیز بھی شودی غریب ہے غریب کا مطلب یہ ہے کہ رابی وہ تو حضرت ہے اگلے اگلے ہیں وہاں پہ حضرت ہوئے ہیں مجھے رضی اللہ علیہ اگلے ہیں یہ اگلے اگلے ہیں بات جانے سے غریب ہے شروع و راقوں میں غریب نود آئے گی اسلام کی بھی دو حالتے اللہ کے پیرے محبوب الاسلام اسلام نے بھیان کی باتا الاسلام غریبا و سیوزت و مابادا جس جس اسلام کا آباد ہوگا تھا فسوہ بھی اسلام غریبی آ اور میں آئے اگلے بات اسلام کے غریبت آجائے گے عمت کی مطلب ہے ناچہ آئی ان میں بھی لوگوں کو اسلام ماننے والوں کو مارا جاتے تقلیق نہیں دیکھاتے کہ درسیوں سے باندھا جاتے اور میں بات بات اگلے بات میں بھی ایسی ایسی حالات ہو جائیں گے مضلعہ امام محاری کے دونوں رویتے ہیں اس طریقے سے ذکر دکھر کے منا رہے گئے تعالی علم کو کہ امکدار اور بات اگلے دونوں حالتیں غریب ہونے بات اسلام پہ پیدا ہوگی اور اس وقت قطوع پالے اگلے بات حدیث بیار مبارک جس وقت اسلام اجدیدی انہیں دیں گے اپنا مندی اور اپنا قاندی اسلام کو پیش دیں گے اس وقت میں یہ سلسلہ امام محاری علیہ الرحمن نے ذکر کیا اور تین مقامات پر اس رویت امام محاری نے ذکر کیا ایک کتاب دعویٰ ایک کتاب احمان ونمور کے اندر اور تیس آخر ایک کتاب تودین کے اندر تین مقام پر ایک جیسے الفاظ کو ساتھ رویت بات بات دکھر کیا اس کی وجہ یہ ہے ہر مقام ہمارے امام بخاری بہت ستال علیہ ہے امام بخاری بتانا چاہتے میں نے ایک گارش میں نہیں دی میں نے حدیث کا پیر مقلب گارش سے دفت دفت بھی آگیا میں نے کئی چشموں کا بانی بھی آگیا ہے حدیث ہرمہ میں بس خلاص کے حساطی کا خلاص لگتے اور احمد اور احمد بنالا بھی ہے حمد دونوں اول آخر میں حمد رکھی گئی کیوں ہمارے اتنے اتدا بھی الحمد سے انتہاب بھی الحمد سے اتدا بھی حمد سے ہو جائیں انتہاب حمد سے ہو جائیں اور جو جنتیوں کے خلقات ہوگی وہاں پہ خواہ دعواء حلی حمد حمد اللہ آخر حمد اللہ ہو جائیں اس سفارہ سبحان اللہ الحمد ہی سبحان اللہ عظیم کے ساتھ مہد حسین میں ذکر کیا اس باس قبل واقع میں حمد کے الفاظ سبحان مخاری علی رحم نے ذکر کی جو بات میں دیا گیا کہ آپ اس بھی کچھ منٹ میں نے زیادہ لگا لی یہ ساتھ ساتھ اس درس کو ہم نے ستان تک مچایا میرے اس مستقوب میں جو کوئی لفظیمان کی دنگی ہو اللہ تعالی نے کی سبح